اسلام علیکم بامبی کی ہائی کورٹ کے طرف اب سب کا خیال ہے ذہن ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او محترم علمہ ڈاکٹر نوہرہ شک کے وکیل ان کی لیگل ٹیم آگے کیا کرے گی کیا نوہرہ شک کو بیل ملے گی یا نہیں ملے گی ایک یوریسٹی ڈیپازیٹٹرز کی ہے دوسری بات وہ ویسی بھائی ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بارے میں اس کسی وہ نوہرہ شک کے بارے میں آپ کیوں خاموش ہیں آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے تیسری بات پائی سے ہڑپنے والے کالے کوٹ والے ہوشیار بھائی ہوشیار یہ ہوشیاری کیوں اس بارے میں آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں بھائیوں بہنوں وہ چیختے ہیں وہ چلاتے ہیں نفرت کی راج نیتی کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکاتے ہیں لوگوں کو اکساتے ہیں دھرم کے نام پر پالٹکس کرتے ہیں ووٹوں کی فسل کاٹتے ہیں پاور میں رہتے ہیں ماسوموں کی جان کھاتے ہیں وہ بولتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں وہ بولتے نہیں ایسے بھی لا شورے ایسے بھی لا خیرے ہیں جو ایک ایک رات میں شادی کے نام پر ایک ایک کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں ایسے مجرم ہیں جو بے شمار بچیوں کی شادیوں کو روک لگا کر اپنی بچی کی شادی سے اعدادی کی شادی کے طور پر دکھا کر اپنے پیسے جہنم میں پھیکتے ہیں اور خود اپنی لاشوں کو جہنم میں پھیکنے کی تیاری کرتے ہیں ایسے لوگوں کی شادیوں میں جائیے اس کے لیے کہ وہ بے غیرتوں بے شرموں بے حیاؤ اس عمت کو نقصان پہنچانے والے مجرموں کچھ خدمت کے خلق کی طرف بھی توجہ کر لو کہیے من سے کہ کھانے کا بائی کاٹ کیجئے کہ یہ تمہارا ایک نمالہ ہمارے لیے حرام ہے لیکن تمہیں دعوت دینا فرض تھا اس لیے ہم آئے جو بات کہکے جائے آجی مصرفانہ مطرفانہ اور جاہلانہ اور شادیاں ہو رہی ہیں جس میں داڑی والے حافظ ملا فیر مرشد سب شریک ہو کر سنت پر آم کر رہے ہیں جواز کی سندگت اور رام کرنے کے لیے پیر اور شین اور بولانہ اور حافظ سب کھڑے ہوئے کھڑے 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 ایسے بے غیرت اور پیشر مولویوں کو راستے کھڑا ہوئے انہوں نے سب کھڑے کھڑا کیا جو شریک ہوئے دمرکیوں میں شریک خلط شادیوں میں شریک ملد رسومات پر شریک دولت مندوں کے گھروں کے بیرے لگانے والے ایسے انسانوں کے فقیروں پر رستے سے اٹاؤ اللہ کے فقیر پیدا کرو ضرورت اس بات کی ہے یہ تبدیلی حیدر آباد میں لانی اس زیادہ ضروری ہے کہ یہاں زیادہ پاگت ہے یہاں زیادہ مجرم ہے یہاں دولت کے نقشے میں مخمور زیادہ انسان ہے ان سے صاف کہہ دو کہ تمہاری یہ مصرفانہ زندگی اللہ کے اعلان کے مطابق تمہیں شیطان کا بھائی بنا رہی ہے احمق اور بیوقوف کچھ لگا پڑھا لے آتے ہیں ایسے مصرفانہ چاہتی ہوگا مصرفانہ جادی ہو رہی ہے مصرفانہ ہو رہی ہے ابلیسی ہو رہی ہے شیطانی ہو رہی ہے اور مولانا بیٹھ کے آئیتیں پڑھ رہے ہیں نکاح پڑھا رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو جاؤ پڑھو شہزادی جنت کا نکاح کیسا ہوا دیکھو دیکھو پڑھو اہلِ بیض اگر محبت ہے تو دیکھو زندگی کیسے گزاری سبزیر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے نمود و نمائش کے لیے دکھانے کے لیے اپنی دولت کا اظہار کرنے کے لیے اور مال خرچ کرنا جہاں کوئی ضرورت نہیں بچی کی شادی ہے تو کوٹھی پوری بکا نور بنی ہوئی ہے بجلی خرچ ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے اس کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے کائے کے لیے یہ سب نمائش نمود اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اسی کوٹھی کے اندر کوئی باورچی ہوگا کوئی جو ہے وہ ان کا شوفر ہوگا کوئی چوکیدار ہوگا ان کی بچیاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہوں گھر میں بیٹھنی ہوئی اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے کہ کوئی بلیادی ضرورت کی چیزیں بھی فرام نہیں ہیں ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی شیخ صاحب کے لیے یا یہ کہ نفرت پیدا ہوگی نفرت اور غصہ یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اسی لیے کہا گیا ان المبذرین کانوی خوان شیعاتین یہ سورہ بری اسرائیل میں یہ بھی ہمارے منتقب نساب میں درس آ جائے گا کہ یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے لوگ ہیں یہ تو شیطانوں کے بھائی اب آپ سب کو اویسی بردرز کی اصل اصلیت کا ایک اندازہ ہو گیا ہوگا بھائی بہنوں محترم دوستہ اور بزرگوں ایسا دیکھا جائے گے تو یم ایم اس کا آغاز بریٹیش انڈیا میں یعنی کہ انیس سو ستاویس میں نواب محمد نواز خان ان سے ہوا یہ یم ایم کے فاؤنڈر تھے مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑنا ان کا مین مخصد تھا بڑے کمیٹمنٹ سے یہ آرگنیزیشن مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑتی آئی فریڈم کے بعد بھی فریڈم سے پہلے بھی اور فریڈم کے بعد بھی انیس سو چورہ سی میں آساس الدین اوائی سی کے والد سلطان سلاہ الدین اوائی سی میمبر آف پارلیمنٹ پہلی بار بنے نینٹین ایٹی فور سے دو ہزار چار تک چھے بار وہ میمبر آف پارلیمنٹ بن کر چنے گئے اس کے بعد لنڈن میں خانون پڑھ کر خانون کی ڈگری لے کر بیریشٹر بن کر آساس الدین اوائی سی ہیدراباد پہنچے انہوں نے ایم ایم پارٹی کا پریسیڈنٹ بنے ان کے دور میں پارٹی پولٹیکلی بہت سٹرانگ بھی خود آساس الدین اوائی سی تین بار میمبر آف پارلیمنٹ ہیدراباد سے بنے موجودہ ہیدراباد میں ان کے ساتھ ایم ایل ایس ساتھ میں مہراشنہ میں دو ایم ایل ایس کل نو ویدھایک اور ایک ایم پی وہ آساس الدین اوائی سی ہے کائے سارے لوکل لیڈرز ہیں کارپوریٹرز بھی ہیں تقریباً ایک کروڑ تک ان کی پارٹی میمبرشیپ ہے تیلانگڑا میں جو ستے میں ہے پاور میں ہے کیسی آر سی ایم جو ہیں چندرشکر رہاں ان کی پارٹی سے یم ایم کی پارٹی جھٹی بھی ہے کہا جاتا ہے کہ کیسی آر موجودہ حالات میں ناریندر موڈی کے ساتھ بہت سافٹ کارن میں ہے کہا جاتا ہے کہ یم ایم پارٹی بھی بی جے پی کی بی ٹیم ہے بی جے پی کی ایجنٹ ہے ایسے الزمات یم ایم کے اوپر ہیں مگر اس کو اساسدین وائسی اور بردرز انکار کرتے ہیں انکار کرنا بھی ہے کیونکہ ان کے ووٹ بینک مسلمان ہیں یہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے جو بھی بھاشن کرتے ہیں وہ حقیقت سے دور رہتے ہیں فلمی ڈائلاغوں کی طرح ڈائلاغ پر ڈائلاغ مارتے ہیں مگر مسلمانوں کے نجی زندگی کو ان کی زندگی میں بدلاؤ لانے کے لیے جو کام ہونا تھا وہ نہیں ہوا ترحقی کا ایمیج ہی یہ چھوڑ بیٹھے ہیں دوسری پارٹیوں کے نیتاؤں کی طرح ڈائلاغ کے بارے میں ان کا انداز ہی غلط ہے راستے بنانا چرنڈی بنانا پانی دینا آسپٹل بنانا اس کو صرف ڈائلاغ منٹ نہیں کہتے بھائی ڈائلاغ منٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زندگی میں پریورتن یا بدلاؤ آئے فر ایگزامپل ہر سال میرا انکم دس لاکھ ہے سمجھو اگلے سال وہ بارہ لاکھ ہونا چاہیے اس کو پریورتن یعنی چینج یعنی بدلاؤ کہتے ہیں آج کے پولیٹیکل نیٹ جو بھی نیتہ ہیں ان کو یہ توجہ نہیں یہ الگ بات بھی میں ادھر بھاشن نہیں دے رہا ہوں انفورمیشن دے رہا ہوں جو بھی ایلیگیشن وہ ایسی بردرز یعنی ایم آئی ایم پارٹی کے اوپر ہیں وہ لوگوں کی اپینین ہے یا خود میری اپینین نہیں ہے میری پرسنل اپینین نہیں ہے آساسو دین وہ ایسی کے دور میں آج یم آئی ایم کے بہت سارے لیڈرز جو ہیدر آباد میں ہیں ہیدر آباد بیسڈ پارٹی ہے نا بہت گنڈا گردی میں جھٹے ہوئے ہیں لانڈ مافیا ہے لانڈ گرابرز ہیں کرمینل آکٹیوٹیز میں جھٹے ہوئے ہیں یم آئی ایم پارٹی ستے میں ہاتھ جھٹائی ہوئی ہے ان کا پاور پولیس کا میسیوز ہوتا ہے ایسے آلیگیشنز یم آئی ایم پارٹی کے نیتاؤں پر ہے لوگوں سے ایسے آروپ سننے میں آتے ہیں ملتے ہیں اب رہی بات ہیرا گروپ آف کمپٹیز کی سی او آلینڈیا مہیڈای ایم پارٹی کی نیشنل پریسیڈنٹ مہترمہ آلیمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیک ان کا جائل جانا اس کی واجہ ہی ہے یم آئی ایم پارٹی کے نیتاؤں ایسا بولا جا رہا ہے ایک سیریس نیشنز ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز ملٹی کروار کمپنیز کا بزنس چلاتی ہے دنیا بھر میں فیمس ہے خصوصاً مسلمانوں میں مسلم دنیا میں یہ فیمس ہے ان کی نظر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے اوپر پڑی یم آئی ایم کے نیتاؤں کی دوہزار بارہ میں ہی روشوت کی مانگ کی گئی انڈیریکٹ سے بیس کڑوڑ سولہ کڑوڑ دو سو کڑوڑ یہ الیکشن کھرچے کے لیے پیسے دینے کے لیے مانگ کی گئی تھی ایسا بولا جاتا ہے یہ میرا پرسنل الیگیشن نہیں ہے لوگوں میں یہ الیگیشن سننے کو ملتا ہے مگر اس الیگیشن کو یہ مائی ایم پارٹی آج تک انکار بھی نہیں کی جب یہ می پی پارٹی نہیں بنی ہوئی تھی اس دور میں ہی بیس کڑوڑ کی مانگ ہیرا گروپ آف کمپنیز سے کی گئی تھی یہ مائی ایم کے کچھ نیتا انڈائریکٹلی تھرود ایمیل ان پیسوں کو ڈیمانڈ کیا تھا نہیں تو جائل کو بھیجا جائے گا بلاک میل کر دیا جائے گا ایسا یہ کوارن دوہزار بارہ میں ہی کیا گیا تھا سوشل میڈیا میں آئیسی ایک ایمیل بہت ہی وائرل ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں خصوصاً ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بارے میں جو بھی سافٹ ہیں جو بھی اس کے سپورٹرز ہیں ان سے یہ سننے میں آتا ہے کہ یہ کمپنی اس کی سیوو آج جائل جانے کی وجہ ہی ہے اسردن وائیسی اینڈ بردرز کی حکمت سازش دو گلتیوں سے ان کو جیل بھیجا گیا ہے سازش بنائی گئی ہے یہ ایک پولٹیکل پارٹی بنائی اسی لئے تلیانگڑا کے ویدان سپا الیکشن سے ان کو دور رکھا گیا اور آنے والے لوگ سپا الیکشن سے بھی ان کو دور رکھا گیا ہے اور یہ رشوت نہیں دی آنے والے دن ان کے اسطیت کو یہ مٹا سکتی ہے ایسا ایک دور انداز رکھ کے بھی ان کو ہیدراباد سے بھگانے کا ہیرا گولڈ یعنی ہیرا گروپ آف کمپنیز کو فانہ برباد کرنے کا ایک پلان بنایا گیا ہے اس سکیچ کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو اپائنٹ کر کے اس کو انجام دیا جا رہا ہے مگر اس حقیقت کے بارے میں وہ اس عبر سابی تک مو نہیں کھولیں اپنے آپ خاموش ہیں اس خاموش کی وجہ کیا ہے ایک کلاریفیکشن دے سکتے تھے بہت بڑی ماترہ میں ایسے الیگیشنز ایم ایم کے خلاف سننے میں آ رہے مگر وہ خاموش ہیں کلاریفیکشن نہیں دے رہے کہ ہوا اگر سچ مجھ میں یہ مسلمان کے حقوق کو مسلمان کی زندگی کو شاندار بنانا چاہتے ہیں جو مشکل میں انویسٹرز ہیں ہیرہ گروپ آف کمپنیز کے یا کوئی الگ کمپنیوں میں اپنا محنت کا پیسہ ڈال کر مشکل میں بھسے ہوئے ہیں ان کی طرف داری کیوں نہیں لے رہے ہیرہ گروپ آف کمپنیز کیا مسلمانوں کی نہیں ہے ان سے کیا ہے ان کی دشمنی یہ پرسنل دشمنی جتا رہے کیوں ہیرہ گروپ آف کمپنیز میں دس لاکھ سے زیادہ مسلمان فیمیلیس کے میمبر سفر ہو رہے انہیں تھوڑی وہ اسی بردرز کو بگاڑا ہے کیوں مسلمانوں کو بچانے کا ان کے حقوق کو بچانے کا ان کا کام نہیں ہے مگر یہ کیر نہیں کر رہے اپنے آپ خاموش ہیں اس خاموشی کی وجہ کلیاریفیکیشن نہیں دینے کی وجہ ملین ڈالر کوششن بن کر سب کے سامنے کھڑا ہے پیارے بھائیو اور بہنوں غور کرنے کی ایک اہم بات ہے پچھلے چار فیبروری کو ممبئی کا اڈوکیٹ شانی الہی ایک ویڈیو پیش کر رہا ہے اس ویڈیو میں اپنے ہار کو اس نے مانا ہے اپنے آپ کو سوشیلسٹ کہنے والا اپنے آپ کو ممبئی کر کہنے والا اپنے آپ کو کانگریسی کہنے والا اے چھپراسی کتنا دھوکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے انویسٹر سے معصوم انویسٹروں سے کیا ہے آپ کو معلوم ہے نا جیجیمار کورٹ کے پاس اس نے گیٹ کو جا کے ٹکرایا تھا بعد میں جھوٹا الزام لگا کے معصوم انویسٹروں کو اوپر کمپلینٹ درج کیا تھا ابھی بھی یا فیئر ہوا ہے زمانت میں وہ انویسٹر ہیں اور بولتا ہے کہ کورٹ کا چکر لگاؤں گا تو اس کا الزام کتنا سچ تھا اب دیکھیں خوش آمدی ناظرین کہ ایڈوکیٹ شان الہی کو چھوٹ ہیرا گروپ انویسٹر کے ہاتھوں لگی دیکھتے ہیں ویڈیو سلو موشن میں سلو موشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایڈوکیٹ شان الہی نے ہیرا گروپ انویسٹرز کو انگلی دکھائی اس کے بعد انویسٹرز برہم ہو گئے اور ان کا پیچھا کرنے لگے بھاگتے بھاگتے وہ گیٹ سے ٹکرا گئے اس کے بعد وہ اندر بھاگ گئے اس ویڈیو سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہیں سر پہ چھوٹ گیٹ سے ٹکرانے سے ہوئی نہ کہ کسی ہیرا گروپ انویسٹر کے ماننے سے بھائی شانے الہی مسلمان کے بچے ہو سچائی کی راہ پکڑو سوشیلیسٹ کہتے ہو ستیا سچ کا راستہ اپنا ہو کیا ایک ریال سوشیلیسٹ کا کام ایسا ہوتا ہے جھوٹا کمپلینٹ دینا ماسوم انویسٹروں کو پھسانا کوٹ کی چکر لگانا اپنے رشتہدار کو ہیلپ کرنے آئے ہوئے اپنے رشتہداروں کے نئے برس کو آپ پھسانے گئے آپ کیا ریال مومبئی کر ہو مومبئی کر کے لیے کیا کر رہے ہو مجھے لگتا ہے آپ کو لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے آپ سنجن نیروپم کے آفیس کو جاتے ہو وہاں اس کے مرسی کے لیے تڑپتے ہو بھاشن کرتے ہو تمہیں دس آدمی ان کے سامنے پیش کرنا تھا تم لیڈر بن مگر تمہارے ساتھ آئے دس آدمی افیر جو کیے تھے وہ معصوم کے ساتھ کیوں آپ پالیٹکس کرتے ہو بھائی اب جیون میں آگے بڑھنا ہے تو بڑھ لو مگر جگنیش میوانی اس کا نام لے رہے جگنیش میوانی ایک دلیت یوت آئیکان ہے گجرات کا ہے ودایق ہے آج اس کو جو کمیٹمنٹ ہے وہ کمیٹمنٹ آپ میں نہیں ہے مجھے یہ صاف صاف دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ کسی کو پیسے وصول کر نہیں دھوکا دیا ہے پہلے جو مشکل میں تھے ان انویسٹروں کی تکلیف بول کر ان کو جسٹس دلانے کی بات رکھ کر آپ نے کمپلنٹ کروائے ہیں ان سارے انویسٹروں کا پیسہ پلیس فیس کے پیسے واپس دے دیجئے بعد میں آپ تو ایسا تو کمیٹ ہے آپ کہہ رہے ہو نا کنڈیشنل بیل ملے گی ملنے کے بعد آپ ان سب انویسٹروں کا جو یہ فیار کیے ہیں نہیں کیے ہیں جو تم نے گمرا کیا ہے سب لوگوں کا نیوٹرل دینے کو وعدہ کیا ہے ڈکٹر ناوہرہ میڈم کے اوپر سب کو بھاروسہ بھی ہے پیارے بھائیو فائنلی میں یہ مومبائی کوٹ کے معاملے کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں کہ کیوں ناوہرہ میڈم کے جو بھی لیگل ٹیم ہے مومبائی ہائی کوٹ کو جانے کے لئے دیری کر رہے ان کی کیا سٹریٹیجی ہے معلوم نہیں بالی وڈ کا جو ایکٹر ہے سلمان خان اس کے پوچنگ کیس میں لوکل کوٹ سے سزا ہو گئی تھی صرف تین ہی گھنٹوں کے انتر میں ان کی وہ لیگل ٹیم نے ہائی کوٹ کو اپروچ کیا اور جو کنوکشن ہوا تھا سزا ہوئی تھی اس کو سٹے لے کے آگے ایسا کامیاب ہو گئے ڈاکٹر نوہرہ میڈم کے جو بھی وکیل ہیں اس بارے میں خیال رکھنا ہے انویسٹروں کو میڈم کو راحت جل سے جل دلانا ہے یہ سب کی آکانکشا ہے سلام علیکم جزک اللہ خیر